ہرلینز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں ریجی خان میں پاپڑ والے اور دہی بھلے والے کے بعد منشی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں پانس کی ٹرانزیکشن کی گئی عدالت میں منشی کا کام کرنے والے شہری کے بیرون ملک میں تین اکاؤنٹ سامنے آگئے برطانوی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں پانس کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے جبکہ غلام شبیر کو نوٹس موصول ہوا ایف بی آر نے آج فروری تک اساسوں کی تفصیلات طلب کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ریجی خان میں پاپڑ والے اور دہی بھلے والے کے بعد منشی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں پانس کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے عدالت میں منشی کا کام کرنے والے شہری کے بیرون ملک میں تین اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب کا تھل کے لیے سولر پلانٹ کا تحفہ لئیہ چوبارہ میں سو میگا وارٹ سولر پاور پلانٹ کی تعمیر کا کام شروع چھے سو ایکر زمین الوٹ کر دی گئی سولر پلانٹ کے لیے چین کی نیجی کمپنی سے مہتہ تیپا گیا دس ارب روپے کی سرمایہ کاری سے سولر منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوگا لئیہ کی تحصیل چوبارہ میں بزدار حکومت کے بڑے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا سو میگا وارٹ کا سولر پاور پلانٹ لگایا جائے گا حکومت پنجاب کی طرف سے سولر منصوبے کے لیے چھے سو ایکر زمین الوٹ کر دی گئی جبکہ چین کی نیجی کمپنی زینفا سے معاہدہ کیا گیا ہے منصوبہ ایک سال کے اندر مکمل کیا جائے گا ملکی تاریخ کے سب سے کام ترین ٹیرف تین اشاریہ سات سینٹ پر بجلی حاصل کی جائے گی منصوبے پر دس ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی سولر پاور منصوبے سے نیشنل گریڈ کو سترہ کروڑ تیس لاکھ یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی تقریباً ستر ہزار گروں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا جبکہ پچاس ہزار اپراد کو روزگار بھی ملے گا لئیہ میں جمن شاہ کے باسیوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ایمین ملک نیاز احمد نے جمن شاہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتا کر دیا کہتے ہیں لئیہ میں تعلیم صحیحت اور انفرسٹرکٹر سمیت تمام منصوبوں پر کام چاری ہے مکینوں کے لئے خوش خبری ممبر قوم اسمبلی ملک نیاز احمد جکھڑ نے شولہ جلا کر سوئی گیس منصوبے کا افتتا کر دیا ممبر قوم اسمبلی ملک نیاز احمد کا کہنا تھا کہ پندرہ سال قبل لئیہ میں سوئی گیس منصوبے کا آغاز کیا اور آج شہر سمیت مختلف قصبات میں گیس پہنچا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جلد چوک آزم سمیت دیگر علاقوں میں بھی گیس منصوبے شروع کیے جائیں گے لوگوں کے سنٹرل پجاب میں دھیاتو میں بھی سوئی گیس پہنچ چکی تھی اور ہمارے بڑے زلائی ہیڈ کوارٹر پر بھی سوئی گیس نہیں موجود تھی میں نے بہت بڑی اپنی سیاسی قربانی دے کر بھی اس کے لئے سوئی گیس مانگی تھی اور اس وقت وزیراعظم جمالی صاحب نے میربانی کی اور منظوری دی اور اس وقت 68 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا جو آج تقریبا پائے تقبیل کو پہنچنے والا ہے سوئی گیس منصوبے کے افتضاء کے موقع پر جمن شاہ کے شہروں نے ممبر قوم اسمبلی کا شکریہ دا کیا ملک صاحب نے سوئی گیس دہ پندرہ سال پہلے افتضاء کر دیتا ہے مزید بستی بان نے ساری سرشتہ یونین کانسل دی جہاں بہن سارے سرشتہ یونین کانسل نے جنگلیاں اور رہیاں پہیاں میربانی فرما کے اندھا فانڈ لیتا ہے تقریب سے ملک عویس جکھر ارشد محمود ملوانہ عبداللطیف سید جان خان سمید دیگر نے بھی خطاب کیا جمن شاہ میں سوئی گیس منصوبے کے افتضاء سے جہاں شہروں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا جنوبی پنجاب میں ہاکی کے کھلاڑیوں کی سنی گئی جنوبی پنجاب کے دوسرے آسٹوٹرف ہاکی سٹیڈیم کو دیرہ غازی خان میں مکمل کر لیا گیا آسٹوٹرف ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے وزیرا پنجاب سردار عثمان خان بوزدار کی جانب سے تحفہ ہے ہاکی سٹیڈیم کو ایک سال کے عرصہ میں مکمل کیا گیا جس پر ساڑھے تیرہ کروڑ روپے لاغت آئی ہم لوگ تو بڑی سٹرگل سے اس کے بغیر ہی نیشنل لیول تک پہنچے ہیں لیکن جو ڈی جی خان کے اور اردگرد کے جو علاقے ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ پلیئرز آئیں اور یہاں کھیلیں اور ٹریننگ کر کے وہ بھی انشاءاللہ نیشنل ٹیم میں نیشنل ہاکی پلیئر فیصل قادر نے کہا کہ انہیں آسٹرو ٹرف پر کھیلنے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا مگر آسٹرو ٹرف ہاکی سٹیڈیم بننے سے یہاں کے کھلاڑیوں کو کافی فائدہ ہوگا ہم لوگ تو لاہور ہوتے تھے زیادہ تر ڈور ہاکی اکیڈوی میں کیونکہ آسٹرو ٹرف کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑتا تھا آسٹرو ٹرف ہاکی سٹیڈیم کی تکمیل پر ہاکی کے پلیئر کافی خوش ہیں جبکہ سپورٹس آفیسر کی جانب سے ہاکی سٹیڈیم میں ایک ماہ کا کیمپ لگانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دیرہ غازی خان میں دوسرا آسٹرو ٹرف ہاکی سٹیڈیم مکمل کر لیا گیا ہے ساڑھے تیرہ کروڑ پہ کی لاغت سے سٹیڈیم کو مکمل کیا گیا ہے اس سے نہ صرف کھلاڑیوں کو بہتر کھیلنے کے مواقع ملیں گے بلکہ یہاں سے کھلاڑی آگے بڑھ کر پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے کیمرہ مین اسمان نواز کے ساتھ آشیر شفاق روحی دیرہ غازی خان ڈی جی سوشل ویل فیر شاہد نیاز نے بھاولپور کا دورہ کیا سیول ہسپتال میں پناہگا کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا کہتی ہے چار کروڑ روپے مالیت سے پناہگا تعمیر کر رہی ہیں ڈی جی سوشل ویل فیر شاہد نیاز نے بھاولپور کا دورہ کیا سیول ہسپتال میں سو بستر پر مشتمل پناہگا کا سنگے بنیاد رکھا ان کا کہنا تھا چار کروڑ روپے مالیت سے پناہگا کی تعمیر کر رہے ہیں جہاں کھانا بھی فراہم ہوگا یہ بھاولپور ڈویجن میں پہلی مستقل پناہگا ہے پنجاب میں ہر ڈسٹرک کی سطاح پر پناہگا بنائیں گے جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے دی جی کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہر میں جانے والے شہریوں کی رہائش کے حوالے سے مشکلات ختم کر رہے ہیں پاکستان بیت المال اور گورنمنٹ پنجاب کے توان سے یہاں پہ رینٹڈ بلڈنگ کے اندر بھی اسی لیول کی پناہگاہ شروع ہو رہی ہے اور جب یہ بلڈنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر اپریشن یار شفٹ ہو جائے گا ڈی جی کا کہنا تھا اس منصوبے میں توسی بھی ہو سکتی ہے فی الحال خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ پناہگاہ مکمل کر کے فاعل کرنا مشن ہے بھاولپور کی پہلی مستقل پناہگاہ سیول ہسپتال میں شروع ہو چکی ہے نو ماہ کے بعد یہاں پر سو سے زیادہ لوگ رات کو رہ بھی سکیں گے اور دو وقت کا بائزت کھانا بھی کھا سکیں گے کیمرامین محمد عریف کے ساتھ تیب سیف بھاولپور پانے والی عدویات پھر مہنگی ہو گئی رائے سے ایک انجکشن کی کیمہ 355 سے بڑھ کر 380 روپے تک پہنچ گئی اوکسائیڈل انجکشن مزید 10 فیصد مہنگا ہو گیا عدویات کی کیمتوں میں اضافے پر ہول سیل ڈیلرز بھی پھٹ پڑے ہیں اسے جہاں شہریوں کا جینا محال ہے وہیں عدویات کا بزنس کرنے والے بھی پریشان ہیں آئی روز میڈیسن کی کیمتوں میں اضافے پر ہول سیل ڈیلر حکومت پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ حکومت ریٹ اپنی مرضی سے بڑھاتی اور کمپنی سے ڈبل ریٹس پر عدویات ملتی ہیں جس سے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں میڈیسن کی کیمتیں کو سال ڈیٹ سال پہلے گورنمنٹ نے اپروول دی تھی کہ دس پرشنٹ سے پندرہ پرشنٹ پرائش انکریز کرنے کی اجازت دی تھی اور اس کے بعد کمپنیوں نے اپنی منمرضی اور ہر درمی کے ساتھ تین سو سے چار سو پرشنٹ تک پرائش انکریز کی اور کسی نے ان کو پوچھا نہیں وزیر آزم صاحب نے ان کا نوٹس لیا چیرمن نیو نے اس کا نوٹس لیا لیکن اس کا کوئی ریزرلٹ سامنے نہیں آیا جان بچانے والی عدویات میں اضافے پر شہری بھی حکومت سے نالان دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں جب عدویات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو غریب عوام کیسے اپنا علاج کروائیں گے حکومت عدویات کی قیمتوں میں کم ہی کرے میڈیسن کے ریٹ گورنمنٹ نے بڑھائیں اس کو چاہیے کہ ان کو واپسی کریں اور انڈیو جو ریٹ میڈیسن کے ہیں وہ انہوں نے انکریز کیے ہیں کسی اور کنٹریز میں میڈیسن کے ریٹ اس طرح انکریز نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں انکریز ہو جاتے ہیں شہریوں اور ہول سیل ڈیلر نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو سستہ علاج میسر ہو سکے کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا روحی نیوز ملتان ملتان کی ہول سیل مارکٹ میں گزشتہ تین دنوں میں دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پانچ سے پندرہ روپے فیکلوں کے اضافے نے خریدار اور دکاندار دونوں کا پریشان کر دیا اسی حوالے سے ابراہیم خان ریپورٹ کریں گے ملتان کی ہول سیل مارکٹ گھلہ منڈی میں دالوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے تیزی کا روجان آنے لگا گزشتہ تین روز میں دالوں کی قیمتوں میں پانچ سے پندرہ روپے فیکلوں کا اضافہ ہو گیا دال ماش پندرہ روپے فیکلوں کے اضافے کے ساتھ ہول سیل مارکٹ میں دو سو بیس روپے فیکلوں تک جا پہنچی دال چنے کی قیمت دس روپے فیکلوں کے اضافے کے بعد ایک سو بیس روپے فیکلوں تک جا پہنچی جبکہ دال مصور اور چنے سفید کی قیمتوں میں بھی پانچ پانچ روپے فیکلوں کا اضافہ ہوا دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے کم کریں ہم نے اس حکومت کو ووٹ دیا ہے ہم ہی انہیں بنانے والے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایسن سے ایسن کام کریں دالوں کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار کافی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ابھی تو ایسا ہے کہ جیسے دس پندہ روپے ہر دال کے اوپر پر کیجی پر بڑھا ہے تو جو گہاک پہلے ایک کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ آ گیا ہے خریدار کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے افسردہ نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام اشیاء خریدنا کم کر دیتی ہے ایک کلو خریدنے والے گہاک آدھا کلو اور آدھا کلو خریدنے والے گہاک ایک پاؤ خرید کر جاتے ہیں دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے نہ صرف شہری بلکہ دکاندار بھی پریشان حال نظر آتے ہیں اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دالوں کی قیمتوں میں جلد سے جلد کمی واقع کروائی جائے کیمرامین مگیز شہزاد کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان دیرہ خاسی خان کے چوک چرہٹہ میں لگائے گئے سہولت بازار میں آٹے کی شارٹیج ہے سہولت بازار میں آئے شہری آٹے والی گاڑی کے منتظر رہے اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے آشرش فارک دیرہ غازی خان میں چوک چرہٹہ میں لگائے گئے سہولت بازار میں آٹے کی شارٹیج ہونے لگی سہولت بازار میں آٹے کی خریداری کے لیے آئے شہری آٹہ فرام کرنے والی گاڑی کے انتظار میں بیٹھے رہے سہولت بزار میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں آٹا مہنگا مل رہا ہے جبکہ سہولت بزار میں آٹا بس ایک وقت ہی موجود ہوتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ توجہ دے اور سہولت بازار میں آٹا کے کوٹے کو بڑھایا جائے دیرہ غازی خان کے سہولت بازار میں آٹا نہ ملنے کے باعث لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیرہا کہ آٹے کو فراہم کیا جائے اور ان کی مشکلات کو دور کیا جائے کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشر شفاق روحی دیرہ غازی خان ملتان کی ذل انتظامیہ میپ کو کی نادہ ہندہ نکلی ایک ماہ میں جنب اسٹینڈ آٹھ لاکھ دیہتر ہزار پانسو چھبیس روپے کا نادہ ہندہ نکلا سرکٹ ہاؤس میپ کو کا ایک لاکھ ستر ہزار روپے سے زائد کا نادہ ہندہ نکلا مجموعی طور پر ذل انتظامی کی دفاتر دست لاکھ روپے سے زائد کی نادہ ہندہ ہے میپ کو کی سال کے اختتام پزیر ہونے کے بعد سرکاری ڈیفولٹرز کے خلاف ریکچہ انچاری ہے ملتان کی ذل انتظامیہ میپ کو کی نادہ ہندہ نکلی جنب اسٹینڈ آٹھ لاکھ دیہتر ہزار پانسو چھبیس روپے کا نادہ ہندہ ہے سرکٹ ہاؤس میپ کو کا ایک لاکھ ستر ہزار روپے سے زائد کا نادہ ہندہ ہے سخی سرور کے باسیوں کے لیے خوشخبری ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کہتے ہیں وزیرالہ نے سخی سرور میں ریسکیو سینٹر سیول ہسپتال میں ایمرجنسی ووٹ سمیت دگر ترکیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی فورٹ منرو کے لیے بھی دو سو بیالیس میلین منظور ہو گئے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے ملاقات کی وزیرالہ نے احمد علی دریشک کی درخواست پر خصوصی فنس جاری کر دیے احمد علی دریشک کا کہنا تھا کہ وزیرالہ نے سخی سرور میں ریسکیو سینٹر کی منظوری دے دی اور جلد دورہ بھی کریں گے دربار سخی سرور کی توسی سمیت دیگر ترکیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے دربار سخی سرور پر پناہ گاب بھی قائم کی جائے گی سیول اسپتال سخی سرور میں ایمرجنسی ووٹ کی منظوری بھی دے دی گئی اور ابھی آپ کو بتائیں ریپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار میر دوست محمد مزاری نے رحیم جارخان کے شہریوں کو خوش خبری سنا دی کہتے ہیں وزیرالہ پنجاب جلد دورہ کریں گے اور میگا پروجیکٹ لائیں گے کا نیجی دورہ کیا اتحاد ہاؤس پہنچنے پر معروف کاروباری شخصیت چودری غلام غوث نے استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے ایم پی اے چودری آسف مجید سردار میر دوست محمد مزاری کے والد سردار میر تارک محمود خان مزاری بسٹک اکاؤنٹ آفیسر نور احمد تارک سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے زہرانے میں بھی شرکت کی انہوں نے روحی کو بتایا کہ پی ڈی ایم خود ہی ٹوٹی جا رہی ہے سینٹ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اس موقع پر ایم پی چودری آسف مجید کا کہنا تھا کہ جالد ہی زلے میں میگا پروجیکٹ لائیں گے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار میر دوست محمد مزاری کا کہنا تھا کہ عوام دیکھے گی کہ چند ماہ میں مہنگائی پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہی میار خان کمیشنر ملتان دویجن جاوید اختر محمود نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ٹھیکے داروں کے تحفظات دور کر دیے کانٹریکٹر اسوسیشن نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا کمیشنر جاوید اختر محمود سے کانٹریکٹر اسوسیشن کے وفتیں ملاقات کی کمیشنر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کی ارتالیس سکیموں کی ادائیگی کی منظوری دے دی گئی ہے کانٹریکٹرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹینڈر کا عمل شفاف بنایا جائے گا کانٹریکٹر عوام کے پیسے کو امانت سمجھتے ہوئے تعمیراتی میار مزید بہتر کریں انہوں نے تمام سکیمز کا آڈٹ کر کے فوری ادائیگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ٹینڈر تیس چنوری کو کھلیں گے اس موقع پر سی او کارپوریشن اقبال فرید ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ بکاس کان خاکوانی بھی موجود تھے